اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب اے حبیب جب میرے بندے آپ سے میرے متعلق سوال کریں میرے متعلق پوچھیں تو انہیں بتا دیں فَإِنِّي قَرِيب میں قریب ہوں اور میں پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں کہ جب وہ پکارتا ہے جب وہ دعا کرتا ہے مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار کو سنتا ہوں فَلْيَسْتَجِبُوا لِي بس چاہیے کہ وہ میری اطاعت کریں میری فرما برداری کریں وَلْيُؤْمِنُوا بِي اور مجھ پہ پختہ یقین رکھیں یہ آیہ مبارکہ دعا کے حوالہ سے ہے اور اس آیہ مبارکہ میں ایک بڑی عجیب چیز ہے وہ یہ کہ آیہ مبارکہ بڑی مختصر ہے چند الفاظ ہیں آیہ مبارکہ کے اور اس کا موضوع دعا ہے اس آیہ مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت نے اپنا ذکر سات مرتبہ کیا ہے کتنی مرتبہ کیا ہے سات مرتبہ اپنا ذکر کیا ہے اللہ نے اب ذرا وہ مقامات دیکھئے گا فَمَوَائِذَا سَعَلَكَ عِبَادِي میرے بندے یعنی کہا وَائِذَا سَعَلَكَ النَّاس جب لوگ میرے متعلق آپ سے پوچھیں نہیں یا جب لوگ آپ سے میرے متعلق پوچھیں نہیں فرمایا عبادی میرے بندے اب یہاں پہ اللہ رب العزت نے اپنا ذکر فرمایا یہ پہلا مقام ہے یا واحد متقلم کی ہے میرے بندے آگے پھر دوسرے مقام پہ فرمایا ان نی میرے متعلق پوچھیں اب یہ دوسرا مقام ہے جہاں اللہ اپنا ذکر کر رہا ہے آیت ایک ہے پر اللہ کا ذکر سات مقامات پہ ہے اس کے حکمت کیا ہے وہ آگے جا کے میں ذکر کر رہا ہوں فرمایا فَإِنِّ أَنِّي میرے متعلق یہ دوسرا مقام فَإِنِّي قریب پس میں قریب ہوں یہ تیسرا مقام ہے اور فرمایا اُجیب میں سنتا ہوں میں قبول کرتا ہوں اب یہاں پہ چوتھا مقام جہاں اللہ پھر اپنا ذکر کر رہا ہے اِزَادَ آنِي جبکہ وہ مجھے پکارتا ہے پھر یہاں پہ اپنا ذکر پانچ مقامات فَلْيَسْتَجِبُوا لِي پچائے کہ وہ میری اطاعت کریں چھٹا مقام وَلْيُؤْمِنُوا بِي پچائے کہ مجھ پہ پختہ یقین رکھیں ساتوہ مقام ایک آیت میں اللہ رب العزت نے سات مقامات پہ اپنا ذکر کیا ہے اپنی ذات کا ذکر کیا ہے آیت ایک ہے موجود دعا ہے پر اللہ رب العزت نے سات مرتبہ اپنا ذکر کیوں کیا حکمت کیا ہے اللہ رب العزت نے کہا یہی تو سمجھانا چاہتا ہوں سات مرتبہ میں نے ذکر اس لیے کیا ہے کہ جب میرا بندہ مجھ سے دعا کرتا ہے تو میں ایک ایک کر کے میرے بندے اور میرے درمیان جو سات پردے ہوتے ہیں وہ دعا کے وقت ایک ایک کر کے میں ساری پردے اٹھا دیتا ہوں میں سارے پردے اٹھا دیتا ہوں سات پردے ہیں فرمائے میں نے سات مرتبہ ذکر کیا ہے یہ دعا کرتا چلا جاتا ہے یہ اخلاص کے ساتھ مجھے پکارتا چلا جاتا ہے میں ادھر پردے اٹھاتا چلا جاتا ہوں پھر یہ نہیں کہا کہ یہ میرے قریب ہوتا ہے بڑی سننے والی باتیں ہیں توجہ طلب یہ نہیں کہا کہ جب یہ دعا کرتا ہے تو میرا بندہ میرے قریب ہوتا کہا نہیں جب یہ دعا کرتا ہے میں خدا اس کے قریب ہوتا ہوں میں قریب ہوتا ہوں میں وہ سارے پردے اٹھاتا ہوں اٹھا اٹھا کے اٹھا اٹھا کے یہ دعا میں محو رہتا ہے مجھے مانگنے میں محو رہتا ہے میں پردے اٹھاتا چلا جاتا ہوں فرمایا جتنا مگنوں کے اخلاص کے ساتھ مجھے پکارتا ہے میں صرف سنتا نہیں فانی قریب سارے پردے اٹھا کے میں اس کے قریب ہو جاتا ہوں اللہ اکبر سات پردے اٹھتے ہیں وہ جو اللہ اور بندے کے درمیان وہ بودھ کے فاصلے کے پردے ہوتے وہ پردے دعا کے وقت اللہ سارے اٹھا دیتا ہے اور بندے کو قریب کرتا ہے اور خود اس بندے کا قریب ہو جاتا ہے اللہ قریب ہوتا ہے اب مالک جس پہ کرم کرنا چاہے نہ فضل کرنا چاہے تو خود اس کے قریب ہوتا ہے پھر قریب ہو کے پھر اسے قریب کرتا ہے پھر بندے کو قریب کرتا ہے اب جتنا کرم کرنا چاہے اتنا اپنے قریب کر لیتا ہے جتنا فضل کرنا چاہے اتنا اپنے قریب کر لیتا ہے ارے اس لفظ میں محبت ہی بڑی ہے فَإِنِّي قَرِيب میں قریب ہوں بندے پکار تو سہی میرے حضور دعا تو کر اس آئیہ مبارکہ سے ایک بات ثابت ہوتی ہے وہ یہ کہ دعا از خود ایک عبادت ہے انتہائی سمجھنے والی بات دعا از خود ایک عبادت ہے اور کتنی بڑی عبادت کہ سات پردے اٹھا کے وہ دور کر کے مالک قریب ہوتا ہے ارے نماز وقتی ہے فجر کا ایک وقت ہے زہر کا ایک وقت ہے اثر کا وقت ہے مغرب کا وقت ہے عشاء کا وقت ہے پر دعا کا اللہ نے وقت کوئی نہیں رکھا اللہ نے وقت کوئی نہیں رکھا ہے دعا کے لیے کہا تو اٹھتا بیٹھتا سرابہ دعا بن جائے تیرا دل مجھ سے مانگتا رہے تو چلتے پھرتے مانگتا رہے مجھ سے تو میرے طرف پر جہاں بیٹھ کے توجہ کر میری ذات کا تصور کر میری بارگاہ کا تصور کر میں این اسی وقت سارے پردے اٹھا کے میں تیرے قریب آ جاؤں گا میں خدا تیرے قریب آ جاؤں گا دعا از خود ایک عبادت ہے ہم نے دعا کو حاجات کے لیے رکھا ہوا ہے ضرورتوں کے لیے رکھا ہوا ہے ضرورت پڑی تو خدا سے دعا کر لی خدا سے مانگ لیا اپنی ضرورت دعا کی صورت میں بتا دی ہم نے دعا کو صرف ضرورتوں کی حاجات کی حد تک رکھا ہے اللہ کے بندوں دعا از خود عبادت ہے از خود ایک عبادت ہے ہر وقت مانگتے رہو اللہ سے ضرورت ہے یا نہیں ہے اور کوئی ایسا وقت ہے کہ جب خدا کے ضرورت نہ پڑے کیا کوئی ایسا لمحہ ہے کہ اس کے بغیر گزر جائے وہ جو گزرا وہ تو زندگی ہی نہیں ہے جو اللہ کے بغیر گزرا وہ تو زندگی ہی نہیں زندگی وہ ہے کہ جو اس کی معیجت میں گزرے اب اس کی معیجت کے لیے خدا نے کہا میں نے ایک آیت میں موضوع دعا رکھ کے سات مرتبہ بتا دیا ہے کہ میں تیرے قریب آتا ہوں اب تو کتنی چاہت سے مانگتا ہے مجھ سے کتنی چاہت سے پکارتا ہے وہ کہتے ہیں سرہ پائے ذکر بن کے ذکر کرو اسی طرح سرہ پائے دعا بن کے مانگو کوئی وقت نہیں بس کیا ہے یوں ہی خیال کیا اخلاص کے ساتھ دل اللہ کی طرف کیا توجہ اللہ کی طرف کی کر کے مالک کو پکار لیا فرمایا میں وقت نہیں دیکھوں گا مقام نہیں دیکھوں گا میں دیکھوں گا میرے بندے نے پکارا ہے اجیب دعوت دائے زادان جب بھی ازا جب بھی جب بھی مجھے پکارتا ہے جس لمحہ پکارتا ہے اجیب میں اسی لمحہ سنتا ہوں اسی لمحہ اس کے قریب آتا ہوں تو دعا ہر وقت کریں صرف ضرورت کے وقت ہاتھ نہ اٹھائیں اگر جا ضرورت کے وقت اسی کے حضوری ہاتھ اٹھانا آئیں لیکن ہر وقت اللہ سے مانگتے رہیں مالک سے مانگتے رہیں دعا دوریاں ختم کر دیئے دعا دوریاں ختم کرتی ہے اب جو اللہ کے قریب جانا چاہتا ہے وہ دعا کریں اب عیسائی مبارکہ کا شان نزول کیا ہے وہ ذرا سنیے ایک شخص آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا ایک سوال ہے میرا آقا علیہ السلام نے فرمایا کیا سوال ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم دعا کے وقت سرگوشی کیا کرے یا باوازِ بلند اللہ کو پکارا کرے اب یہ سوال ایک صحابی نے حضور کی بارگاہ میں کیا حضور کیا اللہ ہمارے قریب ہے ہم سرگوشی کرے یا وہ دور ہے ہم باہید کیا وہ دور ہے کہ ہم اسے پکارے جو ہی یہ سوال ہوا نوہ صحابی نے سوال کیا این اسی وقت یہ ہی آیا مبارکہ اللہ رب العزت نے نازل فرما دی کہا حبیب انہیں جواب دے دیں فَإِنِّي قَرِیبُ تم سرگوشی ہی کر لیا کرو تم سرگوشی ہی کیا کرو میں قریب ہوں تم محسوس تو کر تو کیفیات تو لے کے آ فَإِنِّي قَرِیبُ میں قریب ہوں اور آپ کو پتہ ہے سرگوشی ساتھ والے یوں بندہ کرتا ہے اس کے کان میں سرگوشی حضور نے فرما ہے سرگوشی کرو تو سرگوشی کس سے کی جاتی ہے جو قریب ہوں اور آواز اسے دی جاتی ہے جو دور ہوں میرے آقا نے فرمایا کہ اللہ نے کہہ دیا ہے فَإِنِّي قَرِیبُ تم بس چھپکے سے تلفز کر کے یا دل میں رکھ کے مجھے بتا دیا کرو فَإِنِّي قَرِیبُ بندے دور دو ہے خدا دور نہیں ہے میں دور نہیں ہوں میں تو پردے جو وہیں تو سرگوشی کرنے لگتا ہے فَإِنِّي قَرِیبُ میں تیرے قریب آ جاتا ہوں میرا بندہ مجھ سے کچھ کہنا چاہ رہا ہے کرم دیکھئے گا میرا بندہ مجھے کوئی اپنی بات بتانے والا ہے مجھ سے کچھ کہنے والا ہے فَإِنِّي قَرِیبُ میں قریب آ جاتا ہوں اللہ اکبر وہ قریب ہے رمضان المبارک کا آخری جمعہ ہے یہ لفظ یاد رکھیں فَإِنِّي قَرِیبُ اللہ کہتے ہیں میں قریب ہوں اور صحیح بخاری میں آیا ہے ابو موسیٰ اشعاری روایت کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم آکال صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب سفر فرمایا کرتے ہیں آکال صلی اللہ علیہ وسلم تو صحابہ کہتے ہیں ہم بھی حضور کے ساتھ ہوتے یہ جنگ پہ جاتے ہیں تو ہم بھی حضور کے ساتھ ہوتے ہوتا کیا کہا جا ہم وادیوں پہ نیچے اترتے پہاڑوں کے اوپر چڑھتے ہم باواز بلند کہتے تکمیرات کہتے اللہ اکبر کہتے اللہ کو پکارتے میرا آکال صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو روک لیا اور روکی آکال صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو اپنی جانوں کو کیوں تھکاتے ہو ایک تو تم سفر کر رہے ہو بلندیوں پہ چڑھ رہے ہو پھر باواز بلند تم اللہ اکبر کہہ رہے ہو تکمیرات کہہ رہے ہو اس مالک کو پکار رہے ہو دعائیں کر رہے ہو کیوں تھکا رہے ہو اپنے آپ کو فرمایا کہ وہ تمہارا رب بہرا نہیں ہے لفظیں بخاری کے اے میرے صحابہ وہ تمہارا رب بہرا نہیں ہے وہ ہر وقت تمہارے ساتھ ہے تم سرگوشی میں ہی اسے پکار لیا کرو ہر وقت قریب ہے کہتا میں شارک سے بھی زیادہ قریب میں شارک مختلف مثالیں دے دے کے بندے کو سمجھا رہا ہے اللہ اوہ یہ باسوس تو کر میں تیرے قریب ہوں جیسے شارک ہے میں اسے بھی قریب ہوں میں تیری جان سے بھی زیادہ قریب ہوں میں تیرے دل سے بھی زیادہ تیرے قریب ہوں تو اس قیفیت کے ساتھ تو مجھے پکار دیکھنا میں پھر کتنا تمہیں نوازتا ہوں اب سمجھئے کہ قبولیت دعا یہ تو دعا کا تو سمجھ آ گیا لیکن یہ کہ آج ہر بندہ شکوا کرتا ہے دعا قبول نہیں ہوتی دعا رد ہو گئی ہے کب سے دعا کر رہا ہوں مالک میری بات نہیں سن رہا حالانکہ وہ سنتا ہے اب یاد رکھئے کہ دو شرائط اسی آئے ہیں مبارکہ سے دعا کی قبولیت کے اور باقی احادثیں مبارکہ سے پہلی قبولیت کی شرط اور میں جب میرا بندہ مجھ سے دعا کرتا ہے تو میں دعا سنتا ہوں پہلی شرط فلحستجیب بولی بس چاہئے کہ وہ میری اطاعت کریں کیا براد سادہ کا ہوتا ہے وہ یہ اللہ کہتا ہے تو میری سن میں تیری سنوں گا تو میری مان میں تیری مانوں گا یہ شرط ہے قبولیت دعا کی آج کیا ہے ہم اس کی نہ سنیں اللہ کی نہ سنیں وہ ہماری سنیں ہم ہاتھ اٹھائیں وہ سن لیں وہ جو کہہ رہا ہے قرآن کے اندر وہ ہم نہ سنیں وہاں مرضی اپنی کریں اور ہم دعا کریں تو وہ جھٹکے سے دے دے بس وہ ہمارا پابند نہیں ہے ہم اس کے پابند ہیں یہ قرآن کے نص سے پہلی شرط ہے فَلْ يَسْتَجِبُواْ لِي تمہیں کہ وہ بندہ میری سنیں میری اطاعت کریں میری مانیں پھر میں اس کی مانوں گا اور دوسری شرط وَلْ يُؤْمِنُوْ بِي چاہیے کہ یقین مجھ پہ رکھے بندوں پہ نہ رکھے جب مانگتا مجھ سے ہے تو مجھ پہ یقین کیوں نہیں رکھتا میری ذات پہ توقل کیوں نہیں رکھتا میری ذات سے مانگنے کے باوجود جھڑتا کیوں نہیں فرمایا ہے کہ میری ذات پہ یقین رکھے کہ حقیقی اطا کرنے والا اللہ ہے پھر کائنات میں اگر کوئی دیتا ہے وہ اس کی اطا سے دیتا ہے حقیقتن اطا خدا کی ہے وَلْجُوْ مِنُوْ بِي وَلْجُوْ مِنُوْ بِي فرمایا ہے اس یقین کے ساتھ میرے حضور مانگے میرے حضور مانگے یہ دو شرطیں ہیں یہ اس آئیہ مبارکہ سے ثابت ہیں اور اسی طرح پہلی بات جو پہلی شرط لگائی نا وہ کیا تھی اب یہ یاد کرنی ہے بات فَلْيَسْتَجِبُ لِي چاہیے کہ وہ میری اطاعت کریں میری سنیں تو میں ان کی سنوں یہ پروٹوکول ہے دعا کا یہ دعا کا کیا ہے پروٹوکول ہے اللہ کہتا ہے پہلے میری سنو میں تمہاری سنتا ہوں مجھ پہ یقین رکھو میں سنتا ہوں اب قرآن میں اللہ کیا کہتا ہے اللہ رب العزت فرماتا ادعو ربکم تدرعا وخفیا پکارو اپنے رب کو گریہ زاری کے ساتھ خفیا اللہ رب العزت کے حضور آ کے دعا کیا کرو پکارا کرو لیکن اگلی بات پھر شرط لگا دی فرمایا کہ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ پر حد سے تجاوز کرنے والے کو اللہ پسند نہیں کرتا جو اللہ کی نہیں مانتا جو اس کی اطاعت نہیں کرتا فرمایا اسے اللہ پسند نہیں کرتا جسے پسند نہیں کرتا کیا اس کے قریب آئے گا اسے اپنا قرب دے گا اسے اپنی معیت دے گا کیا اسے اپنا ہمجلیش بنائے گا قرآن کی نصح ہے یہ تو ہم چاہتے ہی کہ ہم گناہ کرتے پھریں جب مانگیں وہ اسی وقت دے دیں ٹائم فریم بھی بنایا ہوتا ہے اسی وقت میں ملے اب موضوع کا تیسرا حصہ شروع ہو چکا ہے وہ یہ کس بندے کی اللہ دعا قبول کرتا ہے اور کس کی رد کرتا ہے اگر یہ باتیں یاد رہیں تو یقیناً بہت بڑا ہماری زندگیوں میں بدلاؤ آئے گا نہ رہیں تو کانوں کا چسکا اس سے آگے خطاب کا کوئی فائدہ نہیں نہ کرنے کا نہ سننے کا بس کانوں کا ایک چسکا تھا وہ پورا ہو گیا واہ واہ ہو گئی بات ختم ہو گئی نہیں سنیے پہلی شرط جو تاجدار کائنات امام علمی آکھ علیہ السلام نے قبولیت دعا کی فرمائی ہے یہ یاد کرنی ہے اپنے ہر فرد نے اور اپنے گھر میں ہر فرد کو یاد کروا دے بہت بڑا چینج آئے گا بہت بڑا بدلاؤ آئے گا میرے آکھ علیہ السلام نے ایک دن نا فجر کے وقت دعا کرنے لگے میرے آکھ علیہ السلام نے ارادہ فرمایا میں اللہ کے حضور دعا کرتا ہوں مانگتا ہوں دعا کرنے سے پہلے پتہ ہے میرے آکھا نے کیا اعلان فرمایا لرزہ دینے والی بات میرے آکھا نے فرمایا اس مجلس کے اندر اگر کوئی بندہ ایسا بیٹھا ہے کہ جو رشتے توڑتا ہے وہ میری مجلس سے اٹھ کے چلا جائے کیونکہ میں خدا کے حضور دعا کا ارادہ رکھتا ہوں اگر وہ بیٹھا رہا دعا قبول نہیں ہوگی اٹھ کے چلا جائے یہاں سے جو خونی رشتے توڑتا ہے وہ اٹھے میری بارگاہ سے نکلے ارے تاجدار کائنات دعا کرنے والے نبی کی دعا رج نہیں ہوتی قیامت تک امت کو پیغام دے دیا رشتے سارے توڑے ہیں اور اللہ سے دعائیں کرتے خونی رشتے ہم سے نراز اور اللہ سے دعا کرتے ہاتھ اٹھا کے اللہ سے دعا کرتے ارے میرے آقا نے صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس مجلس کے لئے وہ بندہ اٹھ جائے کھڑا ہو جائے جس مجلس میں ایسا بندہ بیٹھا ہو میرا آقا نے فرمایا اللہ سب کی دعا رد کر دیتا ہے اللہ قریب ہی نہیں آتا اللہ رحم ہی نہیں کرتا سب کو محروم کر دیتا ہے اس ایک بندے کی بدبختی کی وجہ سے اس ایک بندے کی نحوست کی وجہ سے مالک سارے مجمع کو محروم کر دیتا ہے غور کریں 99 فیصد ہم میں سے ہر بندے نے کوئی نہ کوئی رشتہ نراز کر رکھا ہے ماں باپ نراز کر رکھے ہیں بہن بائی نراز کر رکھے ہیں چچا حضرات نظرات نراز کر رکھے ہیں کہیں سے دیکھ لو کہیں کسی زاویہ سے دیکھ لو رشتہ دار نراز ہیں اور دعائیں اللہ سے مانگے نہ اللہ سے اللہ کہتا ہے نا تو رشتے توڑتا ہے میں تیری سنوں میراکہ نے پھر اعلان فرمایا میراکہ علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ یاد رکھنا جو رشتے توڑتا ہے زندگی بار اللہ اس کی دعا قبول نہیں کرتا رد کر دیتا ہے اللہ اس کا رونا نہیں دیکھتا اللہ اس کا سفر کرنا نہیں دیکھتا اللہ اس کا تڑپنا نہیں دیکھتا جو رشتے توڑتا ہے ہم نے رشتے توڑ رکھے ہیں اچھا بڑی سادہ سی بات ہے سمجھنے کے لیے ایک دو جملے کافی ہوتے ہیں وقت تھوڑا ہم آگے بڑھنا چاہ رہا ہوں ارے جس مجلس میں اور مجلس بھی صحابہ کی دعا کرنے والے حضور اور آقا کہیں اٹھ کے نکل جائے وہ بندہ کیوں یہ نہ ہو کہ یہ مجلس رحمت خداوندی سے محروم ہو جائے بڑی غور طلب بات ہے ارے جس مجلس میں قاتع رحم بیٹھا ہو رشتے توڑنے والا بیٹھا ہو اللہ اس مجلس پہ رحم نہیں کرتا تو جس گھار میں رشتے توڑنے والا رہتا ہو کیا اس گھار پہ اللہ رحم کرے گا کرم کرے گا فضل کرے گا چھوٹی چھوٹی بات انا کے جگڑے بھائی کچھ نہیں ہے نفس کے جگڑے انا میں ہار بندے نے اپنے تصورات بنا کے دوست نراز کر رکھے رشتے دار نراز کر رکھے ارے کتنی بڑی محرومی ہیں بندے کے پلے کچھ نہیں رہا تھا اور ہم سمجھتے ہیں نہیں میں حق پہ ہوں میرا آقا نے فرمایا کوئی احسان کرے رشتے تمہارے ساتھ معاملات درست کرے تم بھی معاملات درست کرو تو یہ تو احسان کا بدلہ احسان ہے سلح رحمی کہا ہے سلح رحمی یہ وہ برا کرے تم اچھا کرو وہ رشتہ توڑے تم آگے بڑھ کے جوڑو کل عید کا دن ہے عید کے دن سے پہلے اس طرح بن جائیں کہ اللہ ہماری دعائیں قبول کرے جہناؤں کی رشتے توڑ کے کل اللہ کے حضور دعائیں کرے ہمیں فرق نہ پڑے تو پھر وہ خدا کا پیغام اور مصطفیٰ کریم کا پیغام میں نے پہنچا دیا ہے ہمارا کام پیغام پہنچانا ہے تھانے دار مننا نہیں ہے منوانا نہیں ہے وہ آپ نے عمل کرنا ہے اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہیں یا اور دور ہونا چاہتے ہیں فیصلہ آپ نے کرنا ہے یاد کا فیصلہ دوسری شرط میرے آقا علیہ السلام نے یہ لگائی میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ رزق حلال کھاتا ہے اللہ کبھی اس کی دعا رد نہیں کرتا اچھا ایک تو حدیث ہم نے یہ سنی ہے نا کہ بندہ حرام کا ایک لکمہ کھائے تو چالیس دن کی سابقہ عبادت رد ہوتی ہے یہ حدیث سنیں میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جو ایک لکمہ حرام کا کھاتا ہے اللہ آنے والے چالیس دن کی عبادت رد کر دیتا ہے حضرت عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں فرماتے ہیں کہ جس بندے نے دس درم کا لباس خریدا نو درم حلال کے ایک درم حرام کا ایک درم حرام کا نو درم حلال کے ہیں فرمایا جب تک وہ بندہ لباس پہنتا ہے اس لباس میں کوئی بھی عبادت کرے اللہ رد کر دیتا ہے ایک درم ہے جی مقدار تھوڑی ہو یہ زیادہ حرام حرام ہے نسلوں کو بچائیں خود بچیں ہاتھ بھی نہیں اٹھیں گے خدا کی قسم وہ دعائیں قبول کرے گا آج ہر بندہ روتا ہے دعا نہیں قبول ہو رہی دعا نہیں ہو رہی مجھے بھی غور کرنا چاہیے آپ کو بھی غور کرنا ہے کہ رشتے تو نہیں توڑے ہوئے ہمارا کھانا کیسا ہے ہمارا کمانا کیسا ہے ارے صرف دعا رد نہیں ہوتی دعا رد ہونے کا مانا ابھی تک سمجھ نہیں آیا وہ دور ہوتا ہے بندے سے اپنا قرب نہیں دیتا فَإِنِّي قَرِيب یہ کب ملے گا ہم وہ ساری شرائط پوری کر کے اللہ کے حضور آ کے بیٹھ جاؤں فَإِنِّي قَرِيب میں قریب ہوں سنیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرمایا جو چاہتا ہے نا اللہ کی رحمت کے دروازے بند ہو جائیں وہ رشتے توڑے حرام کھائیں اور جو چاہتا ہے نا کہ اللہ کی رحمت کے دروازے ہر وقت اس بندے کے لیے کھلے رہے وہ رشتوں کو جوڑے اور اس کے حلال کمائیں اب فیصلہ ہم نے کرنا ہے ہم نے کرنا کیا ہے اسی طرح حضرت سعید بن عبی وقاس ان سے کسی نے پوچھا بلکہ ایک روایت میں آتا ہے سعید بن عبی وقاس خود حضور کی بارگاہ میں گئے یا رسول اللہ کوئی ایسا عمل بتا دے نا میں ادھر ہاتھ اٹھاؤں دعا کے لیے ادھر وہ سن لے مستجاب دعوات بن جاؤں میرا آقا نے فرمایا رزق حلال کر لے ہاتھ اٹھاتا جائے گا وہ تیرے قریب آ جائے گا وہ تیرے قریب آ جائے گا ہمیں فکر ہے تو امیر ہونے کی نا مجھ سمیت ہمیں فکر ہے تو مالی کٹھا وہ بے شک دور ہو جائے اللہ دور ہو جائے رحمت کے دروازے بند ہو جائے ہم امیر ہو جائیں بھئی حلال طریقے سے امیر نہیں ہوا جاتا صحیح طریقے سے کاروبار کر کے کیا بندہ پیسہ نہیں کٹھا کر سکتا کیا ہے تھوڑا وقت لگ جائے تو کیا ہے ایک وقت جب لگے گا میرے آقا نے فرمایا فرمایا کہ جو بندہ رزقِ حلال کے میں انتظار میں رہتا ہے وہ جتنا دیر انتظار کرتا ہے اللہ وہ بھی عبادت لکھتا ہے وہ بھی عبادت لکھتا ہے فیصلہ ہم نے کرنا ہے ہم نے کرنا ہے ہم نے حرام طریقے سے امیر ہونا ہے یا اسے اپنے قریب کرنا ہے یہ ہم نے فیصلہ کرنا ہے یعنی مزار المبارک کا آخری جمعت المبارک بہت بڑا پیغام یہ فیصلہ کر کے اٹھنا ہے آج ہمیں کیا چاہیے خدا چاہیے یا خدا کے سوا سارا کو چاہیے یہ فیصلہ آج کر کے اٹھنا ہے اسی طرح میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا دل غافل کر کے دعا نہ کیا کرو آج میں پانچ منٹ زائد لوں گا اپنے وقت سے کیاکہ میرے حدیثیں مکمل ہو جائیں اور میں ابتدان نہیں اس کی معذرت چاہتا ہوں میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کبھی دل غافل کر کے نہ مانگا کرو ہم غفلت میں دل بھرا پڑا ہے غفلت سے دل میں کوئی اور ہے مانگتے اس سے موسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے نا ایک بکریاں چرانے والا وہ رو رو کے تڑپ تڑپ کے اللہ سے مانگ رہا تھا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے بارگاہ میں نے اس کی مولاد جتنا رو رہا ہے نا جتنا تڑپ رہا ہے مالک اگر مجھ سے اتنا مانگتا نہ تو میں دے دیتا اتنا میرے حضور تڑپتا نہ تو میں دے دیتا اللہ رب العزت نے کہا موسیٰ تمہیں اس بات کی خبر نہیں ہے کئی سالوں سے رو رہا ہے کئی سالوں سے تڑپ رہا ہے تو مالک دیتا کہ انہیں یہ مانتا کہ انہیں اس کی تو میں کیا کروں مانگتا مجھ سے ہے دل اس کا بکریوں میں دل اس کا بکریوں میں مانگتے ہم اللہ سے ہیں دل میں کوئی اور ہے آج فلان جگہ آپ سے بھی اکٹھا کرنا ہے ادھر بھی جانا ہے وہ بھی کام رہ گیا وہ بھی رہ گیا ارے اللہ رب العزت نے کہا اسے بتا بس وہ الکا کر میں تھا رہا موسیٰ علیہ السلام نے کہو تیری یہ خرابی ہے اس لئے دعا نے قبول ہو رہی این اسی وقت اس نے دل کا قبلہ سیدہ کیا اللہ کی طرف کیا این اسی وقت اللہ نے دعا قبول فرمالی جب اس کے حضور آئے نا تو پھر اسے صاف کر کے ادھر ہی لگائیں یہ دنیا ادھر ہی ہے کہیں نہیں جانے والی جب اس کے حضور جائیں پھر یک سوئی کے ساتھ دل اس کی طرف مگن کر کے پھر مانگیں بھئی اس کی بارگاہ کیا عداب ہے اسے بڑا کوئی نہیں اسے بڑی ذات کوئی نہیں اب سنیے اور یہ بڑی اہم بات ہر بندے کے شکوے ہی دور ہو جائیں گے یہ چوتھا حضہ ہے میرے خطاب کا غالباً چوتھا حضہ جب ہم اللہ سے مانگتے ہیں تو قبولیت دعا کی چھے صورتیں ہوتی ہیں قبولیت دعا کی کتنی صورتیں ہیں جی چھے میں نے تو کچھ شرائط آپ کو بتائیں اب جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں ہم سمجھتے ہیں کہ شاید میں نے مانگا کئی سال گزر گئے ابھی تک تو اللہ نے نہیں دیا نہیں قبولیت کی کتنی صورتیں ہیں جی چھے پہلی صورت فرمایا اگر کوئی شخص اللہ سے کچھ مانگتا ہے مالک مجھے یہ دے دے تو حدیث میں آتا ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ رب العزت پہلی صورت یہ ہے کہ اسے اسی وقت وہ جو مانگا ہے اس نے وہ ہی دے دیتا ہے جو مانگا ہے وہ ہی دے دیتا ہے جو اس کی ڈیمانڈ ہے جو عرض کی مالک یہ دے دے فرمایا اللہ قبول کر کے وہ ہی دیتا ہے یہ پہلی صورت ہم سمجھتے ہیں یہی صورت سارا کچھ ہے بھر جو مانگا ہے وہ ہی دے اس کے علاوہ اگر نہیں ملا تو دعا رات ہو گئی نہیں بھئی نہیں رات ہوتی میراکہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلی صورت یہ اگر اللہ اسے وہ نہیں دیتا جو وہ مانگ رہا ہے تو پھر دوسری صورت کیا ہے فرمایا اللہ دیکھتا ہے کہ یہ اس کے لیے بہتر نہیں ہے دعا کر رہا ہے اللہ کہتا ہے میں اسے نہیں دیتا مالک پھر کرتا کیا ہے کہاں میں اسے محفوظ کر کے رکھ لیتا ہوں محفوظ کر کے رکھ لیتا ہوں کوئی دعا اگر شرائط پوری ہو تو رشتہ دار راضی ہو وہ ساری شرائط پوری ہو تو رات نہیں ہوتی اس کی صورتیں ہوتی ہیں مالک وہ کب دے گا فرمایا میدانِ معاشر جب بندے کے نامہِ عمال تلیں گے نا عمالِ صالحہ تھوڑے پڑ جائیں گے اللہ رب العزت کہے گا یہ جو دعائیں کرتا رہا ہے نا یہ اس کے خاتے میں ڈالیں گے فرمایا اس کے خاتے میں ڈالیں گی اور اس کرے گا مالک یہ تو کی ہے ہی نہیں کہاں سے آئے کہاں وہ جو فلان چیز نہیں تو انہیں مانگی تھی میں نے نہیں نہ دی تھی تو میں نے آج کے لیے وہ محفوظ کر لی تھی آج میں اپنے کرم کی صورت میں تمہیں دے رہا ہوں اس وقت حدیث کے لفظیں اکل صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ بندہ پتا کیا کہے گا کاش ساری ہی رد ہو جاتے ہیں دنیا میں ساری رد ہو جاتے ہیں اتنا کرم مل رہا ہے اتنا فضل آج کے دن مل رہا ہے یہ دوسری صورت کہ اللہ قیامت کے دن وہ کیا کرتا ہے اس کا حصہ عطا کرتا ہے تیسری صورت فرمایا اگر اس بندے پہ کوئی مسئیبت آنے والی ہے بیماری آنے والی ہے مشکل آنے والی ہے جو وہ مانگ رہا ہے اللہ وہ نہیں دیتا اللہ کہتا ہے اس کے بدلے میں وہ اس پہ ازمائش آنے والی ہے اسے ختم کر دو بیماری ختم کر دو بیماری رد کر دو وہ جو اس کے کاروبار میں ایک زوال آنے والا تھا وہ زوال ختم کر دو یہ تیسری صورت ہے قبولیت کی حدیث ہے یہ پھر میرا اکل صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرمایا کہ اس کی چوتھی صورت وہ یہ فرمایا جتنے اس کے کھاتے کے اندر گناہ ہوتے ہیں نا اللہ کہتا ہے گناہ گار بڑا زیادہ آئے گناہ بڑے کی ہوئے ہیں اس نے اچھا چلو اسے دیتے نہیں ہیں بلکہ یہ کرو اس کے نامہ مال میں جو گناہ ہے نا اس دعا کا صدقہ وہ سارے ہی میٹا دیں دعا بہت بڑی عبادت ہے اور ہم سارے مجھ سے بیت چالوی دعا سے ہیں چالوی دعا سے ہیں بہت بڑی عبادت ہیں اور فرمایا کہ اس کی اگلی صورت یہ اگر اللہ اسے وہ نہیں دیتا تو وہ اس لیے نہیں دیتا کہ اس کے خزانے میں کمی آتی ہے وہ اس لیے نہیں دیتا کہ یہ اس کے حق میں بہتر نہیں ہے اور پھر مالے کیا کرتا ہے فرمایا میں اس کے بدلے میں اس کے نسلوں کو کوئی اس سے بہتر نعمت دے دیتا ہوں دیتا ضرور ہو رید نہیں کرتا شرائط پوری کر کے آئے اخلاص کے ساتھ آئے رشتے نہ توڑے اس کے حلال کھائے دل کا قبلہ درست کرے ظالم نہ بنے میرے حضور آ جائے چھے صورتوں میں ایک صورت اس کی پوری کر دیتا ہوں امام الانبیاء کے غلاموں دعا بہت بڑی عبادت ہے مالک سے مانگا تھا سارا پائے دعا بن جائے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے میں تو ایک ہی چیز کا مزہ لے رہا ہوں وہ کیا دعا میں کیا وہ کہتا ہے اور کیا چاہیے وہ کہتا ہے تم دعا کرو تم مانگو اتا وہ اس کی مرضی کرے یا نہ کرے کرے یا نہ کرے رد کرے قبول کرے وہ اس کی مرضی ہے اپنے ارادوں کو اس کے ارادوں میں گم کر دو بس یہی تصور رکھو میں مانگتا ہوں وہ قریب آ جاتا ہے میرے قریب آتا ہے مجھے قرب نصیب ہوتا ہے اور پھر قرب بھی کیسا کہا باقی عبادتوں سے ایک پردے اٹھتے ہیں دعا کرتا ہے میں ساتھ پردے اٹھا کے قریب کرتا ہوں